بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الورقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت ذلکرنین علیہ السلام کی پیشانی کی دونوں طراف کس چیز سے بنے ہوئے تھے کہ آپ ذلکرنین پیشانی کے دو مخصوص اطراف والے کہلائے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سمائیتے ہو گئے کہ ان کی پیشانی کے اطراف سونے یا چاندی کے بنے ہوئے تھے ایسا کچھ نہیں آپ اللہ کے نبی تھے اللہ نے کچھ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ کو ان کی طرف بیجا آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو ایک بدبخت نے اٹھ کر پیشانی کی بائی جانے بار کیا جس سے آپ شہید ہوگے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور دوبارہ دافت ایمان و اسلام دینے کے لیے لوگوں کی طرف بیجا تو اس بار ایک شخص نے آپ کی پیشانی کی دائیں جانب سخت وار کیا آپ پھر شہید ہوگے تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو ذلکر نین کا خطاب دیا اور حضرت ابوالتفیل کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ذلکر نین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ذلکر نین اللہ کے نیک بندے تھے لوگوں کی خیر خواہی کی اور ان کو اللہ کی طرف بلایا مگر بدبختوں نے آپ کی پیشانی کی ایک جانب حملہ کر دیا جس سے آپ شہید ہوگے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا آپ نے دوبارہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو آپ کی پیشانی کی دوسری جانب حملہ کر کے آپ کو دوبارہ شہید کر دیا گیا اس وجہ سے آپ کو ذلکر نین سے مسئل کیا گیا ہے موسیقی